تمام فاکستانی ججشن سادی کی تیاریوں میں مصروف ہے وہی ملتان کے نامور خطات نے بھی حب الوطنی کو لفظوں میں ڈال کر اس انداز سے پیش کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے سہیرہ تاری کی یہ رپورٹ دیکھئے محمد مختار علی بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فنکار ہیں فن خطاتی اور گرافک ڈیزائننگ کے شعبے میں کئی سال سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے چلے آ رہے ہیں ہر سال یومِ ازادی کے موقع پر خوبصورت الفاظ سے حب الوطنی کا اظہار کرتے رہے ہیں جشنِ ازادی پر پیش کرنے کے لیے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس اور وزارتِ ثقافت کے زیر احتمام قومی مقابلہ برائے لوگو ڈیزائن میں پورے پاکستان سے چار سو فنکاروں نے اپنے فن پارے پیش کیے محمد مختار علی کا تخلیق کیا ہوا لوگو پانچ بہترین ڈیزائنوں میں منتخب ہوا اپنے فن کا بہترین اظہار اس میں کرنے کی کوشش کی اور اس میں اپنے وطن سے محبت کا ایک جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ اسے پذیرائی ملی اور دنیا بھر میں اسے پسند کیا جا رہا ہے سبز رنگ میں رنگا ہوا پاکستان کی سترویں سالگیرہ کا پیغام دیتا آن لائن کیلی گرافی کا یہ شاہکار محمد مختار علی کا اپنے وطن سے اظہار محبت کا مو بولتا ثبوت اور یومِ ازادی پر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک توفہ بھی ہے یومِ ازادی کے موقع پر ایک خطات اپنے خوبصورت لفظوں سے خوش نویسی کا جو جادو جگاتا ہے اس کے نکوش انمیٹ ہوتے ہیں کیمرمن ہمدوش ڈار کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان